اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام اقراب پڑھو اور سمجھو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں قارضیہ الرحمن عثمانی حفظہ اللہ جو آسام سے تشریف لائے ہیں وہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور ان تلاوت کی ہوئی آیتوں کا میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتا ہوں تو اب میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے قارض صاحب سے گدارش کروں گا کہ قارض صاحب آیات کی تلاوت پیش کریں میں اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان بڑا رحم والا ہے اپا حسیب الَّذِينَ كَفَرُوا اَن يَتَّخِذُوا عِبَادِهِ مِنْ دُونِي اَوْلِيَا اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُجُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَقْسَرِينَ اَعْمَالًا کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے سنو ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ باعتبار عمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں الَّذِينَ ضَلْ أَسَعِنُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُمْحَا وہ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَرِقَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِينُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا اس لیے کہ ان کی عمال گارت ہو گئے پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا تَفَرُوا حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق میں اڑایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے یقیناً ان کے لیے الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّ لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ انْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّ وَلَوْ جِدْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا گوھ ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں گے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَمٌ مِثْلُكُمْ يُوحَا إِلَيَّا أَنَّمَا إِلَابُكُمْ إِلَاہُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَوْجُ نِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنی کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک عمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے ابھی ہم انشاءاللہ العزیز سور مریم کی ابتداء کریں گے سور مریم یہ مکی صورت ہے اس میں اٹھانوے آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ذکر رحمت ربک عبده زكريا اذ نادا ربه نداء خفیا قَالَ رَبِّ اِنِّي وَهَلَ الْعَرْمُ مِنِّي وَاشْتَالَ رَأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا کَافْحَا يَا عَيْنْ سُوَاد یہ حروف مقتعات میں سے ہیں یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ اِمْرَأَتِي عَاكِرًا فَهَلِنِ لَدُنْكَ وَلِيَّا يَرِسُنِي وَالِسُ مِنْ آلِي عَقُوبَ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّا مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے میری بیوی بھی بانجھ ہے پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرماؤ جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے اے زکریہ ہم تجھے ایک بچے کی خوش خبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے ہم نے اس سے پہلے اس کا ہمنام بھی کسی کو نہیں کیا زکریہ علیہ السلام کہنے لگے میرے رب میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں کہنے لگے میرے پروردگار میرے لئے کوئی علامت مقرر فرما دے ارشاد ہوا کہ تیرے لئے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو تین راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا اب زکریہ علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرما دی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی وہ پرہیزگار شخص تھا اور اپنے ماباپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا وہ سرکش اور گناہگار نہ تھا اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمِ اِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ اَحْلِهَا مَكَانًا شَرْطِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کر جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علاہدہ ہو کر مشرقی جانب آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا قَالَكْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَئِنْكُمْ تَتَقِيَا قَالَ إِلَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَحَبَلَكِ غُلَامًا زَفِيَا یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاسد ہوں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں قَالَكْ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُبَغِيَا کہنے لگی بھلا میرے یہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں قَالَكَ ذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّلٌ وَلِنَجْعَلَهُ آَيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا اس نے کہا بات تو یہی ہے لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت یہ تو ایک تیشدہ بات ہے فَحَمَلَتْتُ فَانْتَبَاتْ بِهِ مَتَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَابُ إِلَى جِرْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْلًا مَنْسِيًّا پھر وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں پھر درد زہ ایک خجور کے تنے کے نیچے لے آیا بولی کاش میں اس سے پہلے مر ہی گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی فَنَادَهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْسَنِ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِقْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَمِلِيًّا اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دیکھ کہ آزردہ خاطر نہ ہو تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس خجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا یہ تیرے سامنے ترو تازہ پکی خجوریں گرا دے گا فَكُلِي وَشْرَبِي وَقَرْبِي عَيْنًا فَإِمَّا تَرْعِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَكُولِي إِنِّي فَكُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ تُكَلِّمَ الْيَوْمَ الْمِسِيًّا اب چائن سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَانُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِعِيًّا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں سب کہنے لگے مریم تُو نے بڑی بری حرکت کی اے حارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں قَالَ إِنِّي عَبَدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعْلَنِي نَبِيًّا وَجَعْلَنِي مُبَارَةً بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں اور اس نے مجھے نماز اور زکاة کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ ہوں اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کی میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے ذالک عیس ابن مریم قول الحق اللذی فیہی امتعون ما کانا للہ ان یتخذا ولد سبحانہ اذا قضا امرا فینما یقول لہوکن فیکون یہ ہے صحیح واقعہ عیسی ابن مریم علیہ السلام کا یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق ہی نہیں وہ تو بالکل پاک ذات ہے وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا وہ اسی وقت ہو جاتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَغَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ اَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبَصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَاكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے تم سب اسی کی عبادت کرو یہی سیدھی راہ ہے پھر یہ فرقیں آپس میں اختلاف کرنے لگے پس کافروں کے لیے ویل ہے ایک بڑے سخت دن کی حاضری سے کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جب ہمارے سامنے حاضر ہوں گے لیکن آج تو یہ ظالم لوگ سریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں وَآَنْدِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُبِيَا الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّا نَحْمُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُوجَعُونَ تو انہیں اس رنجو افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ گفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا کر لائے جائیں گے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمَ انَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُرُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْحًا اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابباجان آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں میرے مہربان باپ آپ دیکھئے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں تو آپ میری ہی مانیں میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا میرے ابباجان آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں شیطان تو رحم و کرم والے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے ابباجان مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذابِ الہی نہ آ پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے سن اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ کہا اچھا تم پر سلام ہو میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا فَلَمَّ اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْدُدُونَ مِن دُّلِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُوا إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ وَكُلَّنْ جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْتٍ عَلِيًّا جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق ویعقوب علیہ السلام عطا فرمائے اور دونوں کو نبی بنا دیا اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سے رحمتیں عطا فرمائیں اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا واکر في الكتاب موسیٰ انہو كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الایمن وطربناه نجيا اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کر جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا ہم نے اسے تور کے دائیں جانب سے ندا دی اور رازگوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکاة کا حکم دیتا تھا اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کر وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھا ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا اولئکا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریہ آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذریہ ابراہیم واسرائیل ومن من هدينا واجتبینا اذا کتنا علیہم آیات الرحمن خروس جدا و بکیا یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالی نے فضل و کرم کیا جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا اور اولاد ابراہیم و یعقوب سے اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی یہ سجدہ کرتے اور روتے گڑ گڑاتے گر پڑتے تھے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفُ الْأَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَائِكَ فَأُولَائِكَ يَدْخُرُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُغْلَمُونَ شَيْئًا پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا بجوز ان کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا سے بھی حق کلفی نہ کی جائے گی جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا لا يسمعون فيها نخوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بطرة وعشیا تِلْكَ الْجَنَّتُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيَّا ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا ہے بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہی ہے وہ لوگ وہاں کوئی لگو بات نہ سنیں گے صرف سلام ہی سلام سنیں گے ان کے لئے وہاں صبح و شام ان کا رزق ہوگا یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہوں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَسْقَ بِالْعِبَادَتِهِ ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں آسمانوں کا زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے تو اسی کی بندگی کر اور اسی کی عبادت پر جم جا کیا تیرے علم میں اس کا ہمنام ہمپلہ کوئی اور بھی ہے انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ وہ خود بھی نہ تھا تیرے پروردگار کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور بالضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گئے ہوئے حاضر کر دیں گے ثم لننزعن من كل شیعة ایوہم اشد على الرحمن عتیا ثم لنحو اعلم بالذین هم اولا بها صریا وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ عَبِّكَ حَسْمًا مَقضِيًّا ثم نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِتِيًّا ہم پھر ہر ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑے اکڑے فرتے تھے پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے زیادہ سزاوار ہیں تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے یہ تیرے پروردگار کے ذمہ قطعی فیصل شدہ عمر ہے پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ لَا بَيِّنَاتٍ جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو گارت کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھیں کہہ دیجئے کہ جو گمراہی میں ہوتا ہے اللہ رحمان اس کو خوب لمبی محلت دیتا ہے یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں یعنی عذاب یا قیامت کو اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون برے مرتبے والا اور کس کا جتھا کمزور ہے اور ہدایت یہ آفتہ لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت میں بڑھاتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک سواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مالو اولاد ضرور ہی دی جائے گی کیا وہ غیب پر متلا ہے یا اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے ہرگز نہیں یہ جو کچھ کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لئے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا واتخذوا من دون الله آلہتا ليكونوا لهم عزا کلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا اَلَمْ تَرْعَنَّا أَرْسَلْ لَشْشَيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ عَزَّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا لَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدَا انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لئے باعث عزت ہو لیکن ایسا ہرگز ہونا نہیں وہ تو ان کی پوجہ سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں تُو ان کے بارے میں جلدی نہ کر ہم تو خود ہی ان کے لئے مدت شماری کر رہے ہیں يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدَا وَنَسُرُقُ الْمُجْرِبِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَا جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے اور گنہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سبائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قول و قرار لے لیا ہے ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَرْتَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ حَدَّا قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان فٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں کی وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بٹھے شانِ رحمان کے لائق ہی نہیں کہ وہ اولاد رکھے اِنَّ کُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبَدًا لَقَدْ اَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَرْدًا آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے گلام بن کر ہی آنے والے ہیں ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ مُدَّا فَإِنَّ مَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينِ وَتُنْضِرَ بِهِ قَوْمَ الْرُدَّا وَكَمْ أَهْلَتْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ عمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ تُو اس کے ذریعہ پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی ہیں کیا ان میں سے ایک کی بھی آہت تو پاتا ہے یا ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے ناظرین یہی پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے ہم انشاءاللہ العزیز آپ سے اگلی مجلس میں ملاقات کریں گے اور وہاں پر ہم سورہ تاہہ کی ابتداء کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا کریں بارے الہا ہم تمام لوگوں کو سورہ مریم کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی